السلام علیکم جب آپ کا لیکچور ہے تھرٹین اور پورٹین کمبائنڈ جے کیوری اس میں ہم جے کیوری میں ایلیمنٹ کریٹ کرنا سکھیں گے کہ ہاو ٹو ایڈ ایلیمنٹ ان باڈی ٹیگ اور اینی ایڈر ٹیگ کچھ ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہم گیٹ اور سیٹ کروا کے دیکھیں گے اور سی ایس ایس کو یا کلاسز کو ایڈ اور ریموو کروا کے دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہمارا وہ ہے کریٹ ایلیمنٹ آپ اپنڈ ٹو کے میتھڈ کے ساتھ اپنڈ ٹو کے میتھڈ کے ساتھ آپ اپنا ایک ایلیمنٹ ایڈ کروا سکتے ہیں باڈی کے ٹیگ میں فور ایکزمپل باڈی کا یہ ٹیگ ہے سلیش باڈی اب جو اپنڈ ٹو کے ساتھ یہ جو آپ کا کریٹ ہوگا ڈیو ٹھیک ہے یہ آپ کا کہاں پہ کریٹ ہوگا یہ ایت ڈا اینڈ آف باڈی کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہے اس کے ایلیمنٹ پہ یہ آپ کا کیا جائے گا یہ ڈیو ایلیمنٹ کریٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے ڈالر سائن اس کے بعد ڈیو ٹیگ نیم آئی ایم آف سلیش ڈیو ٹیگ نیم دکھ دینا ہے جس ٹیگ میں آپ اس باڈی ڈیو کو ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو اب اتنے کوڈ سے آپ کو یہ کیا ہوگا کہ آپ کا ڈیو باڈی کے اینڈ پہ اپنڈ ہو جائے گا آپ کو یہ ٹیکس یہاں پہ ڈسپلی ہوگا آئی ایم آف نیکس آپ کا سیملر ہے یہ آپ نے باڈی کے ٹیگ کے اندر ایمیج کو کریٹ کروایا ہوا ہے سو سب سے پہلے آپ کا ایمیج کا ٹیگ نیم then curly brackets میں اس کے attribute name source is equal to some image and alt is equal to some nice image تو یہ وہاں ایمیج آپ کا باڈی کے end پہ کچھ یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا with source some image.jpg and alt some nice image اس طرح آپ تمام ٹیگز ڈی ایمل کے create کروا سکتے ہیں append to function کے ساتھ next jqy کا method جو آپ کا کون سا ہے attribute a double t r this one یہ method آپ کا کیا کرتا ہے یہ آپ کی attribute کی ویلیو read بھی کرا سکتا ہے اور اس کی ویلیو set بھی کرا سکتا ہے جب آپ نے read کرانا ہے تو اس کی آپ کی یہ example ہے اس example میں آپ کا کیا اور ہے کہ پہلے تو selector ہے سب سے پہلے dollar sign hash my image کہ ایسی image جس کی آپ کی ڈی ہے my image اس پہ آپ نے اس کے اندر جو alt کا attribute ہے اس کا text آپ نے کیا کرنا ہے read کر کے لانا ہے so alt میں جو بھی text لکھاؤ گا for example hi تو وہ آپ کا یہ والا method کیا کر دے گا return کروا دے گا تو اب یہ پورا method آپ کا کیا return کرائے گا hi جو بھی alt کی attribute کی value ہوگی اگر آپ نے set کرنی ہے value تو آپ نے سب سے پہلے تو dot attribute لکھنا اور اس کے بعد آپ نے کیا رکھنا ہے alt, me in Paris تو یہ اس میں آپ کی value define ہو جائے گی if you want to set the value of any attribute تو اس example میں آپ کا کیا ہو رہا ہے کہ ایسی image جس کی id کیا ہے my image اس کا جو alt کی attribute اور اس کی value آپ کی کیا set ہو جائے گی me in Paris next attribute بھی آپ کا یہ ہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایک hyperlink ہے اس کے target میں جو بھی attribute ہے target کے attribute ہے اس پہ value set کر آ رہا ہے blank تو ایسے تمام anchor جو کہ h refer سے start ہو رہے ہیں sorry جو http call and double slash سے start ہو رہے ہیں ان کے جو بھی target کا attribute ہے اس کی value آپ کی کیا set ہو جائے گی blank اس سلائیڈ میں آپ کے کچھ methods ہیں for example for example add remove toggle class has class جو کہ آپ کے کسی بھی html کے اوپر css کو add کرنے remove کرنے کے کام آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو میں سے ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے add class add class آپ کے کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے کسی بھی tag کے اندر آپ کسی بھی tag کی class آپ کیا کرا سکتے ہیں set کرا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے selector لکھنا dollar sign double quotes p dot add class my class تو اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ paragraph کے جو tag ہے اس میں آپ کی class add ہو جائے گی my class اسی طرح اگر آپ نے css کو remove پیرنا ہے یا کسی class کو remove پیرنا ہے html tag کے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا selector dot remove کا method اور اس کے اندر اس کی class کا نام that you want to remove اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا paragraph ہوگا اگر اس کی class ہے my class تو وہ اس کے remove ہو جائے گی so the third one is toggle class toggle class کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس element پہ وہ class apply ہوئی ہے تو اسے remove کر دو اور اگر remove ہے تو اسے apply کر دو the fourth one is has class basically یہ method آپ کو کیا کرتا ہے آپ کو true یا false return کرتا ہے اگر certain class اس tag میں exist کرتی ہوگی تو آپ کو true return کرے گا otherwise false return کرے گا next اگر ایک آپ کا method ہے dot css کا یہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ یہ کسی بھی html element کے اوپر آپ کے css کے attribute ہے وہ apply کرنے کے کام آتا ہے تو simple method ہے سب سے پہلے آپ کا کیا ہے selector name جو بھی آپ کا selector ہے dot css css اس کے اندر آپ نے double quotes میں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے attribute کا name کہ کون سا attribute آپ use کر رہے ہیں اور اس کے بعد format کے بعد اس کی کیا لکھنی ہے value اس اگزمپل میں آپ کے کیا ہو رہا ہے کہ my div جس کی بھی ڈی ہے div کی ڈی ہے اس پہ background کلر کون سا apply کر دو yellow so اس div پہ yellow color اس کا background apply ہو جائے گا next آپ کے method ہے html value کو get کرانے کے اور ایک dot well کا method ہے جو آپ کی value یا text retrieve کراتا ہے تو سب سے پہلا element آپ کے کیا ہے dot html یہ element آپ کے کیا کرتا ہے it retrieve html content کہ جو بھی آپ نے selector میں id define کی ہوگی اس کے وہ html content retrieve کر کے آپ کو یہاں پہ return کرتے گا for example اس example میں آپ کے کیا ہو رہا ہے کہ ایک ڈیو ہے جس کے ڈیو آپ کی کیا ہے my ڈیو اس کے اندر جو بھی آپ کے elements ہوں گے for example heading to اس میں ہو یا اس میں جو paragraph ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے retrieve کر کے ان کی html آپ کو return کروا دے گا ٹھیک ہے یہ سارا code آپ کو کیا کرے گا html code return کروا دے گا next ہمارا method dot value dot value method آپ کو کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی html element کی html form element کی آپ کو value چاہیے تو you can get it by using dot well method اگر آپ اس example میں دیکھیں گے تو یہ کیا ہرا ہے input current checkbox current checked ایسے تمام checkboxes جو چیک دن ان کی value یہ کیا کرے گا return کرا رہے گا اس کسی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے dot bind bind method method use اب bind method کے دو parameters the first one is event name کیا آپ کونسا event use کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے اس example میں ایسی image جس کی ڈی کیا ہے my image اس کے ساتھ آپ نے bind کیا کروایا کلک کا event اور کاما کے بعد آپ کیا لکھو گے method لکھو گے کہ اس click پہ یہ والا method کیا ہوگا یہ perform ہوگا تو جیسے ہی آپ image جس کی idea کی کیا ہے my image اس پہ آپ کلک کروگے تو آپ کو ایک alert box ہوگا hello teached اسی طرح آپ یہ different html elements using different selector event بائنڈ کروا سکتے ہو for example اگر آپ پہ کسی paragraph tag پہ apply کرنا چاہا رہے ہو event تو آپ پہ کیا code بنے گا dollar sign p dot bind اور اس کے بعد آپ پہ کیا ہوگا click event تو اس html element پہ paragraph کو جیسے آپ click کریں گے اس پہ آپ پہ کیا ہوگا click event bind ہو جائے گا اور کاما کے بعد آپ کوئی بھی function لکھ سکتے ہو simple function جو ایک argument لے گا اور ایونٹ اور curly basis کے اندر اس کا code دیفائن کر سکتے ہیں so this is how we bind events in html elements using jquery اس سلائیڈ میں ہم دو اور method discuss کریں گے live ڈائی جو پیویس سلائیڈ میں ڈسکس کیا وہ آپ کا existing elements کے لئے ایسی elements جو exist کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کوئی اگر even بائنڈ کروانا چاہتے ہو تو you can use bind method لیکن اب ان element یہ ہے جو آپ فیوچر میں ایڈ کرنے کا سوچ رہے ہو ابھی وہ exist نہیں کرتے ہیں but you want to add and bind some event with them تو آپ use .live method اس example کو اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کا ایک .some class ایسے تمام tags جن کی آپ کی class کلاس پہ اپلایا ہوا ہے جو کہ in future create ابھی exist نہیں کرتے ہیں ان پہ آپ نے ایک event بائنڈ کروایا ہوا ہے کلک کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر فنکشن کے اندر آپ کوئی بھی ویلیو آپ کی alert لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی method لکھ سکتے ہیں جو اس کلک پہ پر فارم ہوگا next method آپ کا کیا ہے ڈائی ڈائی آپ کا کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کا live care ایسی بروکل ہے یا اس کے opposite ہے کہ یہ آپ کا اس event کو کیا کرتا ہے kill کر دیتا ہے یا remove کر دیتا ہے so next slide آپ کی جو ہے وہ آپ کی animation and effects پہ ہے jquery میں آپ کے different methods ہیں to create animation the first one is hide if you want to hide some element show کا method ہے if you want to show some method اور toggle کا method ہے toggle کا method basically آپ کا کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی visibility اگر وہ آپ کا HTML element visible ہے screen پہ تو اس کی آپ نے visibility hide کر دینی ہے اور اگر وہ hidden ہے تو اس کو visible کر دینا ہے اب animations میں آپ کے یا کے method میں up speed اور ان کے callback جو ہے وہ پیرامیٹرز وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں effects کے کچھ اور methods ہیں جو کہ آپ کو jquery provide کرتی ہے for example slide down and slide up animation اگر آپ اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ میں include کرنا ہے تو آپ یہ method use کر سکتے ہیں اس کے رابعہ fade in and fade out کے method provide کیا ہو ہے اگر آپ example دیکھیں یہ تو اس میں exact dot animate 3 parameters ہوتے ہیں the first one کہ آپ اس پہ کونسی properties apply کرنا چاہتے اس میں آپ نے opacity apply کی ہوئی ہے 0.25 اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ اگر اس میں جو بھی text لکھا ہوگا for example div جس کی class آپ کی کیا ہے sum class اس کے اندر جو بھی text لکھا ہوگا اس کی جو text color ہو جائے گا آپ کا کیا ہو جائے گا opaque ہو جائے گا light gray ہو جائے گا دیم ہو جائے گا کومہ کے بعد جو آپ کا second parameter ہے وہ آپ کا کیا ہے animation کی duration this parameter یہ duration آپ کی slow کی value لیتا ہے اور if you want to show fast animation تو آپ کا یہ second parameter کیا لکھیں گا fast اور اس میں اس parameter میں آپ millisecond دے سکتے ہو کیا آپ کی animation for example 25 millisecond کے لئے 10 millisecond کے لئے لکھے value بھی دے سکتے ہو numeric for example 10 تو یہ animation آپ کی 10 millisecond سکتے ہو کاما کے بعد again آپ ایک parameter include that is your third parameter callback callback آپ کا basically اس میں کوئی بھی method آسکتا ہے آپ call کر سکتے ہو جو کہ آپ animation جب آپ کی ختم ہو اور آپ وہ method execute کروانا چاہتے ہو next آپ کو lecture میں میں اسی جو آج کی lecture میں cover کیا ہے اس کا demo دوں گی سکتے ہو dans دیری رے موسیقی